موسیقی 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 حطرات بڑھنے لگے کراچی میں 26، سکھر میں 76 اور حیدراباد میں کرونا کا ایک کیس رپورٹ صوبے میں متاثرہ افراد کی تعداد 103 ہو گئی ہیور پختنخواہ میں کرونا وائرس کے 15 کیس رپورٹ اور ملک بھر میں تعداد 136 ہو گئی موسیقی ایک مخصوص چیز جس کے بارے میں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی فیصلہ ہوا وہ یہ تھی کہ ہم اپنے ہوائی اڈوں کے اوپر اپنے انتظامات جو ہیں سکریننگ کے ان کو مضبوط بنائیں اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ضرورت سمجھی جائے تو وہاں پہ رینجرز کو شامل کیا جائے ٹیموں میں لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں سکریننگ کے لیے رینجرز کو ذمہ دالیاں سوب دی گئیں ائرپورٹس پر کورونا سکریننگ میں عملے کی مدد کریں گے مشتبہ مریض ڈبل ون ڈبل سکس پر کال کر سکتے ہیں معاون خصوصی زفر مرزا کہتے ہیں بلا وجہ کسی کو ماسک پہننے کی بھی ضرورت نہیں موسیقی ہم میکسیمم دن میں دیو سو ٹیسٹ کر سکر ہیں سنگھ میں جو بھی پوزیٹیو کیس آیا ہے یا آئے گا ہم امیڈیٹلی بتائیں سکھر میں ہمارے پاس لیبر دپارٹمنٹ کے فلیٹس بنے میں موجود تھے ایک ہزار چوبیس فلیٹ ہیں ایک فلیٹ میں ایک بندہ یعنی دو اگر کم رہے تو نہیں ایک ہی بندہ ایک فلیٹ میں بھی رہے ہیں تاکہ بلکل انٹریکشن نہ ہو وزیر علیہ السن نے کرونا وائرس کے کیسز بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا کسی بھی حالات میں مارکٹیں کھلی رکھنے کا اعلان بھی کر دیا لوگوں سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل کہا شہری افواہوں پر کان نہ دھرے حقائق نہیں چھپائیں گے ہر کیس کے بارے میں بتایا جائے گا صوبے میں تعلیمی سال کا آغاز یکم اپریل کے وجہے یکم جون سے ہوگا یکم سے پندرہ جون تک پہلی سے آٹھویں جماعت کے امتحانات پندرہ جون سے نویں اور دسویں کے امتحانات شروع ہوں گے وزیر تعلیم سن سعید غنی کا اعلان کہا والدین ایڈوانس نہیں مہانہ فیس ادا کریں گے کرونا بارس سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر قوم کو آگاہ کیا جائے وزیراعظم کی نیشنل کوارڈینیشن کامیٹی اجلاس میں ہدایت کہا بفاق اور صوبے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ صورتحال سے نمٹ رہے ہیں موجودہ صورتحال میں سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا بہت جلد قوم سے خطاب کروں گا لوگوں نے پینک ہو کر ایکسٹر چیزیں خریدنا شروع کر دی تو میں آپ کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پلیز ایسا نہیں کیجئے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی مارکٹ میں انشاءاللہ آپ کو کچھ ایکسٹر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان نے اس موقع تک اپنے آپ کو بلکل لوگ ڈاؤن کرنے کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا آپ کی ایکسیس میں ہوگی یہ تمام چیزیں حکومت نے کرونا وائرس کے خطرات کے پیشے نظر کسی شہر یا صوبے کو لوگ ڈاؤن کرنے کا فیصلہ نہیں کیا پی ٹی ایڈ اینڈما شہباز گل کا کہنا ہے وزیراعظم نے اشائے خورو نوش کی فراہمی پر خصوصی ہدایات دی ہیں عوام پریشان ہو کر اضافی خریداری سے اجتناب کرے پیرونا وائرس سے بچاؤ امران خان اور مولانا تارک جمیل ہاتھ نہ ملا سکے وزیراعظم نے مذہبی اجتماعات پر پابندی کے لیے مولانا تارک جمیل سے کردار ادا کرنے کی درخواست کر دی پلحال مساجد بند کرنے یا نماز جمعہ کی ادائیگی پر پابندی کی کوئی صورتحال نہیں اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ علماء کرام نماز جمعہ کے اجتماعات کو مختصر کریں اور بزرگ اور بچے مساجد میں نہ جائیں سندھ اور پنجاب میں کرونا سے بچاؤں کے ہنگامی اخدامات مزارات بند سیاحتی اور تفریحی مقامات پر تعلی لگ گئے مہنچو دڑو اور مزار قائد بھی لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا سندھ میں کرونا کے مزید کیسز پر سائنس سرکار متحرک سندھ سے ملحقہ پنجاب اور بلوچستان کے بوٹرز بند کرنے پر غور وفاق کو کراچی کے لیے بین الاقوامی پروازے بند کرنے کی تجویز بھی دی جائے گی تفتان میں ایران سے آنے والے زائرین اور سیکیرٹی اہلکار آمنے سامنے سولیاء کے فقدان کے باعث زائرین کا احتجار ڈی سی تفتان نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین کو منا لیا پنجاب حکومت کا جامعات کے ہوسٹلز کو کرنٹینہ بنانے کا فیصلہ تباہم سرکاری جامعات کے ہوسٹلز خالی کرا لیے گئے صبح حکومت نے تین سو سکریننگ کٹس اور وینٹی لیٹرز خریدنے کی منظوری دے دی پنجاب ینیورسٹی کے سائنس دانوں کا کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے کٹ تیار کرنے کا دعویٰ آئی ایم ایف کرونا سے نمٹنے کے لیے اضافی اخراجات خسارے میں شامل نہ کرنے پر رضا مند ہو گیا مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا کہنا ہے ایسی حکمت عملی وضع کریں گے کہ معاشی سرگرمیاں متاثر نہ ہو کوشش ہوگی کہ اشیاء خورنوش کی قلت یقیمتوں میں اضافہ بھی نہ ہو قومی ائرلائن نے عمرہ ظاہرین کی واپسی کے لیے شیٹیول کو حتمی شکل دے دی پی آئی اے بائیس خصوصی پروازیں چلائے گا تین پروازیں کراچی، تیرہ لاہور اور پانچ اسلام آباد اتریں سیول لیویشن اتھارٹی کے مزید سخت اقدامات، ائیپورٹس اور اطراف میں ایک سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی مسافروں کو چھوڑنے اور لینے کے لیے ایک فرد کو اجازت ہوگی وزیراعلا خیبر پختون قوام محمود خان نے کرونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر قیدیوں کی سزا میں دو محکمی کا اعلان کر دیا سرکاری دفاتی میں خواتین، دل کے مریض اور پچاس سال سے زائد عمر کے افراد کو پندرہ دن کی چھٹی دے دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کا کرونا وائرس کے باعث حفاظتی اقدامات کے تحت معمول کے مقدمات کی سماعت نہ کرنے کا فیصلہ زلہ کا چہری اور خصوصی عدالتوں میں بھی پانچ اپریل تک صرف فوری نوائیت کے مقدمات کی سماعت ہوگی سپریم کورٹ کے تمام ملازمین کو بائیومیٹرک حاضری سے استثناء دے دیا گیا قائم مقام صدر صادق سنچرانی کا کل یوم دعا منانے کا اعلان کہتے ہیں کل صبح ساڑھے دس بجے پوری قوم یک زبان ہو کر دعا کرے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہماری سماجی ذمہ داری ہے شہری ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے گریز کریں تدر عارف الوی کا دو روزہ دورہ چین چینی ہم منصب سمیت دیگر آلہ حکام سے ملاقاتیں کریں گے دورے کا واحد مقصد پاکستان کی طرف سے چین کی حکومت اور عوام کے ساتھ بھرپور حمایت اور یک جہتی کا اظہار ہے چین نے عظم و حمد کے ساتھ کورونا وائرس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشوی کی بی جنگ میں میڈیا سے گفتگو کہا چینی قیادت سے ملاقات میں اگوان امن عمل اور کشمیر کی صورتحال پر بات ہوگی معاونی خصوصی فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کورونا وائرس سے بچاؤ علامات اور احتیاط و علاج کے بارے میں حکومت نے آگئی مہم کا آغاز کر دیا ہے وزیر اعظام عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومتی خزانے پر بوجھ بننے والے سرکاری اداروں کی نچکاری قومی مفاد میں ہے اداروں کی نچکاری انزمام یا متعلقہ محکمہ کو منتقلی کے عمل کا مقصد معاشی خسارے میں کمی لانا ہے ایف ای ٹی ایف پاکستان کا گریل اس سے نکلنے کا معاملہ پاکستان کو جون دوہزار بیس تک تیرہ نکات پر عمل درامت کی ہدایت پندرہ اپریل تک رپورٹ ورکنگ گروپ کو پیش کرنا ہوگی بعد یہ کشمیر بنی ظلم کی تصویر کرفیو اور لوگ ڈاؤن دو سو پچیس میں روز میں داخل قابض فوجیوں نے مزید چار کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا دہلی فسادات میں مسلمانوں کی قتل عام کے آفٹر شاکس جاری میند کش آس محمد کی لاش نالے سے ملی دہلی پولیس نے اہل خانہ کو میت کا آخری دیدار بھی نہ کرنے دیا ای جی آئی ایس آئی لیفٹرینٹ جنرل فیض حمید کی والدہ انتقال کر گئی مرہومہ کی نماز جنازہ آبائی گاؤں میں ادا کر دی گئی سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرک کر پاک بحریہ کے مشک سیس پاک کا ڈی بریف سیشن نیول چیف زفر محمود عباسی کا چیلنجز سے نبرد آزمہ ہونے کی صلاحیت آپریشنل تیاری اور مشک کے کامیاب انعقاد پر اتمنان کا اصحار رشتہ نہ دینے پر سیالکورٹ میں نوجوان نے لڑکی اور اس کے گھر والوں پر تہذاب پھینک دیا دو بچوں سمیت چار افراد چھلز گئے پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم شہباز کو قرفتہ کر دیا ایک اور ٹرین حادثے سے بال بال بچ گئی سکھر ایکسپریس حیدرباد میں ٹریک پر کھڑی مال گاڑی سے جا ٹکرائی گاڑ سمیت تین افراد زخمی گاڑی کے انجن اور بھوگیوں کو نقصان پہنچا رواہ ہفتے کے پہلے کاروباری روز کے دوران پاکستان سٹاک مارکیٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی مندی ہنڈرڈ انڈیکس دو ہزار تین سو پچھتور پوائنٹس گر گیا بدترین مندی کے بائیس سرمایہ کاروں کے ساڑھے تین کھرب روپے ڈوب گئے کراچی والوں کے لیے اچھی خبر شہر میں 22 اور 23 مارچ کو بارش کا امکان میک میں موسمیات کے مطابق مغربی ہباؤں اور بارش کا نیا سلسلہ ایران کے راستے داخل ہوگا کراچی میں گردالود ہبائے بھی چل سکتی ہیں کرونا 157 ممالک تک پھیل گیا ہٹلی میں ایک روز میں ریکارڈ 368 ہلاکتیں دنیا بھر میں امواد 658 سے بڑھ گئیں ایران میں 24 گھنٹے کے دوران 113 امواد جنوبی گوریا میں 75 اسپین میں 292 فرانس میں 127 امریکہ میں 69 اور برطانیہ میں 35 افراد ہلا سعودی عرب میں آج سے تجارتی مراکز بند اجتماعات پر بھی پابندی سرکاری ملازمین کو 16 دنوں تک گھروں میں رہنے کا حکم دیلی میں بھی تمام شادی ہالز جم اور کلاب بند امان میں بھی غیر ملکیوں کے لیے دربازے بند نماز جمعہ کے اجتماعات بھی روک دیئے گئے ملائشیا میں لاکڈاؤن کا فیصلہ ایران کے سپریم لیڈرس کا انتخاب کرنے والی مجلس کے رکم آیت اللہ حاشم کورونا وائرس کے باعث چل بسے ایران میں کورونا وائرس کے باعث حکومتی اہدے داروں کی امواق کی تعداد بارہ ہو گئے ٹوکیو میں فری سٹائل باسکٹ بول نوجبانوں کا پسندیدہ مشخلہ بن گیا دیکھنے والے بھی حیران